السلام علیکم دوستو میں ہوں علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بائیوگرافی اردو آج آپ کے سامنے پیش ہے مولانا فضل الرحمن سیاستدان کون ہے مولانا فضل الرحمن پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام فی گروپ کے مرکزی امیر ہیں اور موجودہ حکومت کے خلاف اپوزیشن تحریک پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ یعنی پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں اور صوبہ خیبر پختونخواہ کے سابق وزیراعلا مولانا مفتی محمود کے صاحب زادے ہیں ان کے رکنے قومی اسمبلی کے ادوار دو دسمبر 1968 سے لے کر چھے اگست 1990 تک پھر سولہ اکتوبر 1993 سے پانچ نومبر 1996 تک پھر ستارہ مارچ 2008 سے 31 مئی 2013 تک پھر 18 نومبر 2002 سے 18 نومبر 2007 تک اور ایک جون 2013 سے 31 مئی 2018 تک ہیں مولانا فضل الرحمان کی پیدائش انیس جون 1953 میں عبدالخیل میں ہوئی یعنی اب آپ کے عمر 79 سال ہے شہریت پاکستان ہے اور جماعت جمعیت علماء اسلام فی ہے آپ کی اولاد میں ایک ہی بیٹا اسد محمود ہے اور آپ کے والد کا نام مفتی محمود ہے آپ کے بہن بھائیوں میں تین بھائی ہیں عطاور الرحمان، لطیف الرحمان اور زیاؤر الرحمان جن میں ایک بھائی زیاؤر الرحمان ڈی سیو کراچی ہے اہل سنت کے مدرسہ دیوبند کے پیروکار ہونے کے باعث وہ دیوبندی ہنفی کہلاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی جماعت جمعیت علماء اسلام فی پاکستان کے صوبوں خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں بہت اثر و رسوخ رکھتی ہے بلوچستان میں ہمیشہ ان کی جماعت کے بغیر کوئی پارٹی حکومت نہیں بنا سکی اور یہ ایک قائدانہ کردار بھی ادا کرتے رہے ہیں جو جنرل زیاؤلحق کے خلاف تھا جن میں ان کے ساتھ پپلز پارٹی شریک تھی جس کی پاداش میں وہ دو سال تک جیل میں بھی رہے گا ان کا کردار حکومت کے بائیں بازو کی جماعت پاکستان پپلز پارٹی میں انیس سو بانوے میں بڑھ گیا انہوں نے جموع کشمیر اور افغانستان کی متعلق علاقائی پولیسی میں اپنا کردار بلکل بھی ادا نہیں کیا وہ انیس سو اٹھاسٹھ میں قومی صدا کی سیاست میں آئے اور پہلی بار لکنے قومی اسملی منتخب ہوئے فضل الرحمان انیس جون انیس سو تریپن کو زیلا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے عبدالخیل میں پیدا ہوئے سرائی تعلیم ایک مقامی دینی مدرسے جامعہ حقانیہ میں حاصل کی اس کے بعد انہوں نے جامعہ پشاور سے انیس سو تراسی میں اسلامیک سٹیڈیز میں بی اے کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اس کے بعد وہ مصر کے جامعہ الازہر میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے گئے اور وہاں سے ایم اے کا امتحان پاس کیا وہاں انہوں نے مذہبی علم ذات میں تعلیم حاصل کی اور اسی سنف میں تحقیق کی انہوں نے مصر کی یونیورسٹی سے ایم اے کی سندھ حاصل کی پاکستان واپسی پر انہوں نے انیس سو اٹھا سٹ کے عام انتخابات میں حصہ لیا انہوں نے انیس سو اٹھا سٹ کے انتخابات جمعیت علماء اسلام فیک پلیٹ فارم سے لڑے تھے جو ایک اسلامی بنیاد رکھنے والی پارٹی ہے بینظیر بھٹو کے دور میں فضل الرحمان خارجہ کومیٹی کے سربراہ رہے دوہزار تیرہ کے انتخابات میں بھی اپنے حلقے سے کامیابی ہوئی نواز شریف کے دور حکومت میں کشمیر کومیٹی کے چیئرمین رہے مولانا فضل الرحمان بہت ہی زیرک سیاسدان ہے لیکن ان کی تین بنیادی خامیہ ہیں نمبر ایک یعنی کہ یہ پارٹی کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں نمبر دو ملک میں جمہوریت پسند ہیں جبکہ اپنی پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ قائم کیا ہوا ہے نمبر تین نظریاتی کارکنوں کی وجہ سرمایہ داروں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر نظریاتی لوگ ان سے ناراض رہتے ہیں جس کا سرخیل مولانا محمد خان شرانی ہے سال دوہزار تین میں مولانا صاحب نے ہندوستان کا ایک انتہائی اہم دورہ کیا جو سال دوہزار دو کے انتخابات کے بعد کسی سیاستدان کا ہندوستان کا پہلا دورہ تھا اس وقت وہ ایم ایم اے کے قائد تھے جو دائیں بازو کی جماعتوں کا ایک بڑا اتحاد تھا فضل الرحمان کے بارے میں نئی دہلی ہندوستان میں پہلے سے یہ تاثر موجود تھا کہ وہ افغانستان میں طالبان کی حمایت کرتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں خارجہ تعلقات کو درست کرنے کے لیے فضل الرحمان نے جمعہ کشمیر کے متعلق کئی عوامی بیانات دیئے ہندوستان کے وزیراعظم اٹل بہاری واجپائی صاحب ان سے اپنی سرکاری رہائشگاہ پر ملے اور ان کے لیے ایک سرکاری ریاستی کھانے کا احترام کیا ہندوستانی میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے فضل الرحمان نے کشمیر کو ایک علاقائی مسئلہ قرار دیا اور ان سے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کے مہبین تجارت اور معاشی تعلقات بحال ہونے چاہیں اور اس سے دونوں ملکوں کے درمیان میں اعتماد میں اضافہ ہوگا فضل الرحمان نے اپنے والد مفتی محمود کی وفات کے بعد ستائیس سال کے عمر میں انیس سو اسی میں جمعیت علماء اسلام کے سیکریٹی جنرل کے طور پر اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کیا جو اپنی موت سے قبل جمعیت علماء اسلام کے رہنما تھے جمعیت علماء اسلام بعد میں سن انیس سو اسی کی دہائی کے وسط میں فازل کے زیرے قیادت مرکزی دھڑا جمعیت علماء اسلام فے کے ساتھ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی فضل الرحمان انیس سو اٹھاسی میں ہونے والے پاکستانی عمومی انتخابات میں پہلی بار ڈی آئی خان کی نشست سے رکنے قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے اس کے بعد اس نے افغان طالبان سے رابطے کیے فضل الرحمان ڈی آئی خان کی سیٹ سے دوسری مرتبہ انیس سو نوے میں پاکستانی عام انتخابات میں پاکستان کی قومی اسمبلی کی نشست کے لیے انتخاب لڑے تھے لیکن وہ انتخاب میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے فضل الرحمان انیس سو ترانوے میں پاکستانی جماعتی انتخابات میں دوسری مرتبہ ڈی آئی خان نشست سے اسلامی جہوری محاج کی ٹکٹ پر رکنے قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے فضل الرحمان کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کا چیئرمین مقرر کیا گیا فضل الرحمان نے چوتھی بار پاکستانی عام انتخابات میں انیس سو ستانوے میں قومی اسمبلی پاکستان کی نشست کے لیے انتخاب لڑا تھا لیکن وہ انتخاب میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے تھے دوہزار ایک میں افغانستان میں جنگ کے بعد فضل الرحمان نے پاکستان کے بڑے شہروں میں کئی امریکی مخالب مظاہروں اور طالبان نواز ریلیوں کی قیادت کی انہوں نے امریکی صدر جارج ڈبلیو بوش کو تنقید کا نشانہ بنایا اور دھمکی دی کہ اگر یہ بمباری جاری رہی تو امریکہ کے خلاف جہاد کرنے کی دھمکی دی جائے گی انہوں نے صدر پاکستان پرویز مشرف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور متنبع کیا کہ اگر وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی حمایت کرتے رہے تو ان کا تختہ الٹ دیا جائے گا اکتوبر دوہزار ایک میں پرویز مشرف نے پاکستان کے شہریوں کو افواج پاکستان کے خلاف اکسانے اور حکومت پاکستان کا تختہ الٹنے کی کوشش کرنے پھر اپنے آبائی گاؤں عبدالخیل میں فازل کو نظر بند رکھا بعد عزام مارچ دوہزار دو میں فضل الرحمان کو رہا کر دیا گیا اور ان کے خلاف مقدمات واپس لے لیا گیا فضل الرحمان دوہزار دو میں متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پر تیسری مرتبہ پاکستانی عام انتخابات میں رکنے قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے انہوں نے دو نشستوں این اے چوبیس اور این اے پچیس پر کامیابی حاصل کی بعد میں اسے خالی کر دیا گیا الیکشن جیتنے پر فضل الرحمان پاکستان کے وزیراعظم کے عہدے کے ممکنہ امیدوار بن گئے لیکن ان کی تقرری نہیں ہو سکی انہوں نے دوہزار چار سے دوہزار ساتھ تک حضب اختلاف کے رہنمائے کی حیثیت سے خدمات انجام دی مولانا فضل الرحمان نے دوہزار آٹھ میں قومی اسمبلی کی نشست کے لیے چھتی بار متحدہ مجلس عمل کی دو حلقوں این اے چوبیس جو ان کا آوائی حلقہ ہے اور دوسرا بنو یعنی سپتمبر دوہزار آٹھ میں وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی کشمیر کومیٹی کے چرمین منتخب ہوئے فضل الرحمان بنو کے حلقہ انتخاب سے متحدہ مجلس عمل کی ٹکٹ پر چوتھی بار پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے لیکن وہ ڈی آئی میں الیکشن ہار گئے جو ان کا اپنا حلقہ تھا فضل نے خود کو طالبان سے دور کر دیا اور خود کو اعتدال پسند قرار دیا مئی دوہزار چودہ میں وزیراعظم نواز شریف نے انہیں کشمیر سے متعلق قومی اسمبلی کی خصوصی کومیٹی کے چرمین ہونے کے لیے وفاقی وزیر کا درجہ دے دیا اکتیس مئی دوہزار اٹھارہ کو قومی اسمبلی کی مدت ملازمت ختم ہونے پر تحلیل ہونے پر انہوں نے وفاقی وزیر کے عہدے پر فائز ہونا چھوڑ دیا مارچ دوہزار اٹھارہ میں وہ متحدہ مجلس عمل کے سربراہ بن گئے فضل الرحمان نے ڈیرہ اسمائل خان کے حلقوں این اٹھتیس اور این اٹھالیس سے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی پاکستان کی نشست پر انتخاب کیا لیکن وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے ستائیس اگست دوہزار اٹھارہ کو پاکستان مسلم لیگ نون سمیت متعدد اپوزیشن جماعتوں نے انہیں دوہزار اٹھارہ کے صدارتی انتخابات میں امیدوار نامزد کیا لیکن اس میں ناکام ہوئے اور اس کے بعد عمران خان حکومت کے خلاف اپوزیشن تحریک یعنی پاکستان ڈیموکریٹ پی ڈی ایم کے سربراہ بن گئے تو دوستو یہ تھی مفتی محمود کے بیٹے مولانا فضل الرحمان کی بائیوگرافی اور بہت سے اہم لوگوں کی بائیوگرافی جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں